موسیقی 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 کے سامنے ہیں جی فیلال جو وکیل جن کے ساتھ پولیس کرمیوں کی جھڑپ ہوئی تھی وکیل فیلال کہاں پر ہے ہمانشو آب بلکل دیکھیں وکیل ابھی اپنے جو پریسر ہیں نیالے پریسر وہیں پر وکیل موجود ہیں کچھ وکیلوں کو چوٹے بھی آئی ہیں کیونکہ جب لاتھی چارج ہوا ہے تو جاہر سی بات ہے اس میں وکیل بھی غیل ہوئے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ یہی بتایا جا رہی ہے کہ جج کے ساتھ بدتمیجی کرنا جج کے موجود تھے ان کے ساتھ بھی بتائی کی گئی ان کو دھکھ لیا گیا تب پولیس نے بہاں سے وکیلوں کو خدیڑا لیکن وکیلوں کی زنگیاں اس میں جادہ تھی تو اپنے آپ کو پولیس نے سیس رکھنے کے لیے پہلے کوٹ روم کے اندر ہی اپنے آپ کو بند رکھا گیا اور اس کے بعد جب پیسی فورس وہاں پر آیا تب جا کر وکیلوں کو وہاں سے خدیڑنا شروع کیا گیا لیکن وکیل ابھی بھی جو پورا کوٹ نیالے پریشر ہے اسی کے اردگیرد ہیں اور اس بات پر نیزر بنائے ہوئے پولیس کہیں وکیل ایک جھوٹ ہو کر جو مین روڑ ہے ہاپو روڑ وہاں نہ پہنچ جائے اور جام نہ لگا دیں یا پھر آگے کسی سیرا سے باوال نہ کرے اس اور پولیس کا پورا دھیان ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایڈیشنیل تیپی جو ہیں دینیش کمار بھی ان کو لگایا گیا ہے اور کچھ دیر میں جو گھازے باد پولیس کمیشنر ہیں آجے مشرا وہ بھی پہنچ رہے ہیں بات چیز کر رہے ہیں جو بارشن کے ادھاک ہیں ان سے بھی بات کی جا رہی ہے وہ وکیلوں کو شان کریں اور دوسرے طرف لکھت میں سمجھتا نامہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اب روپ لے چکی ہے لڑائی یہ کہاں تک جائے گی یہ بھی دیکھنا بہت دل جیسے کیونکہ اس سے پہرے آپ کو یاد ہوگا اور کے اندر بھی اسی طرح کا ایک بار ماحول بنایا تھا جب وکیلوں کو خدیڑا گیا تھا اور وکیلوں نے اسی طرح کی بتتمیزی کی تھی تیوار کا سمجھ ہے اور ایسے میں اگر کوئی یہ مدہ بڑا بنتا ہے وکیلوں کی طرف سے کر ہنگامہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پردرشن کیا جاتا ہے تو یہ بڑا مدہ بن سکتا ہے فلال نظر بنا کے دکھئے گا تمام ساری جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ